پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْظِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الفْلَام مِيم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي اس میں کوئی شک نہیں یہ وہی کتاب ہے فضل المتقین متقیوں کے لئے ہدایت ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو بِن دیکھے ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں ابتدائی گفتگو ہوئی تھی ان آیات پر کہ متقیوں کی صفات اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات میں سرِ فیرست ایمان بِالغَيْبِ کا تذکرہ ہے اور ایمان بِالغَيْبِ ہی ایمان کی اصل حقیقت ہے سفید رنگ ہے کوئی کہے کہ یہ سفید کپڑا ہے آپ بھی مان لیں کہ یہ سفید کپڑا ہے اسے ایمان لانا نہیں کہتے ایمان کہتے ہی کسی کے اعتماد پر کسی بات کو ماننے کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ان کی لائی ہوئی ہر بات کو مان لینے کا نام ایمان ہے الیمان تصدیق بِمَا جَا بِهِ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نام ہے ہر اس بات کو مان لینے کا تسلیم کر لینے کا سچا جان لینے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا تعلق اقائد سے ہو نظریات سے ہو عامال سے ہو اخلاق سے ہو کردار سے ہو سب کچھ کو مان لینے کا نام ایمان ہے اور پھر اقائد کے سلسلے میں بھی جس جس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس کا ماننا ایمان کا لازمی تقاضہ ہے مثال کے طور پر آخرت کی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اسے مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ قرآن مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ہم اسے مانتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہم اسے مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے ہم اسے مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے ہم اسے مانتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ماننا یعنی کسی حقیقت کو جو نظر آنے والی ہو اسے ماننا یا کسی دلیل کی بنیاد پر ماننا اسے ایمان نہیں کہا جاتا ایمان اصل میں ہے ہی ایمان بالغیب کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت سے تو سب کو نظر آ رہے تھے آپ کی سچائی آپ کی دیانتداری آپ کا اخلاق وہ بھی سب کو نظر آ رہا تھا لیکن نہ نظر آنے والی چیز جو تھی وہ کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے اس کا پیغمبر بنایا دیا گیا ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں مجھ پر وہی آتی ہے اس کو ماننے کا نام ایمان ہے اور جب بھی ایمان پر کوئی حملہ کیا جائے گا اور وہ حملہ جو ہے وہ اصل میں سب سے پہلے اسی چیز پر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اترام تو کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی کمالات کا تذکرہ تو کیا جائے لیکن جو اصل ایمان ہے اس پر نقب لگا لی جائے اور وہ نکال لیا جائے جسے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ روح محمد جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کیوں نہیں ڈرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں آخرت کا ایمان ڈال دیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں گا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے اب دنیا کے جو ہمارے عام جو فیزیکل جو ہماری آپزرویشن یا ہمارا طبعی علم ہے اس کے مطابق تو جان کا چلا جانا ناقابل تلافی نقصان ہے ہم کسی کی تازیت کیسے کرتے ہیں مختلف اسالیب ہیں ان میں سے ایک اسلوب کیا ہے کہ یہ آپ کے لئے ناقابل تلافی نقصان ہے تو یہ کیا ہے یہ اس دنیاوی پیمانے کے اعتبار سے ناقابل تلافی نقصان ہے لیکن اگر آخرت کو سامنے رکھا جائے تو مرنے والے کے لواہقین کے لئے بھی وہ کوئی نقصان نہیں ہے اور مرنے والے کے لئے جس نے خاص طحبہ اللہ کے لئے جان دی ہو اس کے لئے تو نہ صرف یہ کہ یہ کوئی گھاٹے کا سعودہ نہیں ہے اس نے تو بہت کچھ پا لیا وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا اس کے تو تمام گناہ معاف کر دیا گئے وہ تو جنت میں اس کا استقبال کیا جائے گا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کا قرب حاصل ہوگا یعنی اس کے لئے تو سرے سے کوئی نقصان کا سعودہ ہوا ہی نہیں تو یہ کس بنیاد پر ہے یہ اس ایمان کی بنیاد پر ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دل میں سے نکال دیا جائے تو پھر اس میں بھی موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا اس کے بعد سنمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَحَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یعنی ایک شخص کفر سے دائرہ اسلام میں آ گیا اب دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اس سے بہت سے تقاضے ہیں لیکن سب سے زیادہ ویزبل شہر جو ایک بندہِ مومن کی پہچان ہے وہ نماز ہے اچھا کردار سچائی دیانتداری اچھا اخلاق یہ سب مومن کے اعصاف ہیں لیکن مومن کے پہچان نہیں ہے کیوں؟ ایک باخلاق شخص کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہو سکتا ہے سکھ بھی ہو سکتا ہے ہندو بھی ہو سکتا ہے یہودی بھی ہو سکتا ہے بدھ بھی ہو سکتا ہے دیانتدار سچا معاملات میں فیر وہ ایک کافر یہودی عیسائی ہندو سکھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نمازی جو ہے پانچ وقت کا وہ صرف ہم سلوان ہوگا آپ کسی بیرون ملک سفر پر ہوں اور ائرپورٹ پر آپ کو مغرب کا وقت ہو جائے میں مغرب کا وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مخصوص ہے کہ سوچ غروب ہو گیا تو بڑا کلیر ایک تائم مغرب کا ہو جاتا ہے تو وہاں آپ کو کوئی شخص اگر بیچین ادھر ادھر دیکھتا ہو نظر آئے گا تو یاد رکھے گا وہ مسلمان ہوگا کہ اب اسے تلاش ہے کہ میں وضو کہاں کروں اور میں نماز کہاں ادا کروں اسی طرح آپ میں سے جن حضرات کو اتفاق ہوا ہے انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک ہونے کا تو سورج غروب ہوتے ہی جو چند افراد اس کانفرنس میں سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے آل موسٹ کہ وہ مسلمان ہیں اب انہیں نماز کی فکر ہے اسی طرح یعنی بندہ مومن کی زندگی کا جو ایکسز ہے وہ مسلمان ہے وہ نماز ہے اس کی تمام اکٹیوٹیز نماز کے گھرد گھومتی ہیں وہ اپنا کوئی شیڈول نہیں بناتا یہ تیہ کیے بغیر اور یہ کنسرڈر کیے بغیر کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا کسی کو اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا جب تک وہ ذہن میں یہ بات تیہر نہ کر لے کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا فون پہ بات ہو رہی ہے اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے تو ایک بندہ یہ مومن پہلے یہ سوچے گا کہ اچھا چار بجے آپ ٹائم دے رہے ہیں مجھے نہیں چار بجے نہیں بس میرے ہاں نماز چار بجے ہے میں نماز پڑھ کے چلوں گا انشاءاللہ ساڑھے چار بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا یا پوچھے گا جی آپ کے ہاں نماز کتنے بجے ہے قریبی مسجد میں چار بجے ہے بس ٹھیک ہے میں وہاں آپ کی قریب کی مسجد میں نماز پڑھ کے تو بس سبھا چار بجے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا یا کوئی آپ سے ملنے کے لئے آ رہا ہے آپ پہلے یہ سوچنے کے لئے کہ نماز کا وقت کیا ہے آپ کہیں گے کہ بس اصل کے بعد آ جائے ہمارے یہ آنسر جو ہے وہ چار بجے ہے آپ بھی ادھر اصل پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد بیٹھیں گے گپ شب لگے گی تو نماز کی کنسیڈریشن کے بغیر بندہ مومن نہ کوئی شیڈیول بناتا ہے نہ کوئی اپوائنٹمنٹ دیتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب نماز وہ اس پرائیمری ایکسز کے طور پر نہیں آتی یعنی ایک شک مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے لیکن ابھی نماز نے اپنی اصل پوزیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کی اس کی زندگی میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ پہلے دے بیٹھتا ہے شیڈیول پہلے دیار کر بیٹھتا ہے اور پھر اسے خیال آتا کہ یہ تو نماز درمیان میں بلی قضاء ہو جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی وہ نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو قائم نہیں کیا کام و یقوم قومن کے معنی ہے کھڑے ہونا اور اقامت کے معنی کھڑا کرنا یعنی نماز کو اپنی زندگی کے ایکسس کے طور پر کھڑا کرنا یہ ہے دین کا تقاضی کہ انسان کی زندگی کا مرکز و مہور جو ہے وہ نماز بن جائے اس نے سونا ہے تب بھی نماز کے حساب سے سونا ہے دوپیر کو سونا ہے تب بھی اس نے زور اثر کے حساب سے سونا ہے رات کو سونا ہے تو بھی اس نے فجر کے حساب سے سونا ہے نہ اس کا آرام نماز کے بغیر ہے اور نہ اس کی کوئی ایکٹیوٹی نماز کے بغیر ہے تو زندگی کے تمام معاملات جب نماز کے گرد گھومیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے پہلا سٹپ جو ہے پورا کر دیا نماز کو کھڑا کرنا اور نماز کو اپنی زندگی کے ایکسس کے طور پر اس نے قائم کر دیا اب اس کی پوری زندگی جو ہے وہ نماز کے گرد گھوم رہی ہے پھر اصل میں یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ نمازِ بہجمات کا احتمام کریں یعنی جب میں نماز پڑھنا تو شروع کر دوں گا لیکن ایک لفظ اگرچہ وہ نماز کے شایانت شان نہیں ہے لیکن میں جانبوج کا استعمال کر رہا ہوں ایٹ لائیر نماز پڑھنا اپنی سہولت سے نماز پڑھنا یہ اور ہے خواہو آپ بہجمات ہی کیوں نہ پڑھیں دفتر میں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اور جب کام ختم ہو گیا اور جب موڈ ہوا تو اٹھے اور چار پانچ آدمیوں میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ علیہ اللہ تکبیر پڑھی اور بہجمات نماز ادا کر لی اصل نمازِ بہجمات یہ وہ مسجد کے اندر کے اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہے کہ آپ اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ بندے ہوئے ہوں اور آپ اپنا کام چھوڑے مسجد میں آئے ہیں اور اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ نماز ادا کریں